آج میں شیئر کر رہی ہوں آئیزہ ہان کا انسپائیڈ آئی میک اپ لکھ جو انہوں نے ریسنٹری پوسٹ کیا ہے اپنے انسٹراغرام پہ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مومناز میک اوڈ کیسی ہو سا میں بلکل ٹھیک امیت کرتی ہوں آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگے چینل پہ نیو ہو تو میک شور سبسکرائب ہاتھ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو پہ کمنٹ پی کرنا نہیں بولنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آئی کو اور آئی برو کو میں نے ریڈی کر لیا ہوا ہے لینز ویئر کر رہی ہوں گریہ کلر کے لینز ویئر کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے انڈر آئی کو بھی کر لینا ہے کنسیل اور اچھے سے ہم نے کنسیلر اپلائی کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کر لینا ہے تاں کہ ہم اس کو بعد میں بیک کر دیں گے جو بھی فال اوٹ وغیرہ ہوگا اس کو ہم رسٹ اوٹ کر دیں گی ایزی لی اور ہمارا میک اپ جلدی سے ہو جائے گا اور اس کے بعد لینا ہے لوس پاوڈر اور انڈر آئی کو اچھے سے بیک کر دینا ہے جس کا فائدہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے اس کے بعد نیوڈ پیلٹ سے آج کی آئی میک اپ لوگ کریئٹ ہوگی سو یہ والا کلر لے کے لائٹ سا سکن سے کلر ہے یہ ایک فلفی والے ڈینڈنگ برش کے ساتھ اس کو اپنی پوری کریز پہ اس طرح سے ہم نے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا ڈارک شیڈ لے کے یہ والا ایک ڈیبنگ برش کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اپنی جو آنکھ کی ہڈی ہے یہاں پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے اور اس سے کیا ہے ہماری آنکھ میں ڈیپت آ جائے گی کیونکہ آئیزہ ہان کی آئیز بہت زیادہ گہری ہیں ڈیپت والی ہیں اور اچھے سے ہم نے یہاں پہ اس کو اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اسی پیلٹ میں سے یہ والا شیمر شیڈ لے کے اس کو اپلائی کریں گے اپنی لیڈ پہ اچھا پوری لیڈ پہ ہم نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اچھے سے پوری لیڈ کو اس کے ساتھ کر دیں گے کور اور اس کے بعد اس کو بھی بلینڈ کرنا نہیں بولنا ہے اچھے سے اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے اس کے بھی سارے ایجز کو کر لیں گے ڈیفیوز سو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نوٹ کر لو اس برش کی اپلیکیشن اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈنگ برش لے کے دوبارہ سے کریز میں اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد لیا ہے میں نے مس روز کے گلیٹر پیلٹ میں سے یہ والا گلیٹر اور اس کو اپنی فنگر ٹیپ کی ہیلپ سے ہی یہاں پہ اپلائی کر لیں گے اس کے اوپر اور ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے اور پوری طرح اس کو اپلائی کر لیں گے بہت زیادہ اپلائی نہیں کرنا ہے جسٹ اس کا ہلکا ہلکا سا اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آئیز میں اپلائی کریں گے بلیک کاجل اور انر پہ بھی اچھے سے ہم نے کاجل اپلائی کر لینا ہے کیونکہ لائنر سے ہم نے انر کورنر نہیں بنانا ہے اور آوٹر کورنر کو ہم چھوڑ دیں گے وائٹ پینسل اپلائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے لائنر میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا ہے لیکن مجھے یاد آیا کہ وائٹ پینسل اپلائی کرنی ہے سو وائٹ پینٹسل ہی اس طرح سے ہم نے آؤٹر کورنر پر اپلائی کر لینی ہے اور اس کے بعد لائنر جو ہے انر والی سائیڈ سے ہم نے لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں جو ہمارا ونگ ہے نا وہ ایک بہت یونیک سٹائل سے بنایا گیا ہے آنک کو بری دکھانے کے لیے آؤٹر کورنر پر جگہ چھوڑی تھی وائٹ پینٹسل اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ونگ اپلائی کر لینا ہے اس طرح سے اس کا ونگ بنا لیں گے اور انر پہ بھی سوری لوور پہ بھی اچھے سے اس کو اپلائی کر لیں گے جو ہیئر کے گیپس ہیں ان کو اچھے سے کر لیں گے فیل کاجل کے ساتھ اور اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کو اپلائی کر لینا ہے اور جو اس کے جو لائن ہے نا لاسٹ پہ اس کو بھی اچھے سے کر لینا ہے نیٹ اینڈ کلین اور اس کے بعد پھر بھی کچھ میس بغیرہ ہوا ہے تو اس کو ہم رموو کر دیں گے ٹھیک کر لیں گے ایک فلیٹ تھن برش لے کے اس کے ساتھ ہم نے کنسیلر لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنے ونگ کو مزید شارپ کر لینا ہے اور نیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کنسیلر کو کر لینا ہے بلینڈ اچھے سے ایک فلیٹ برش کے ساتھ ہی میں نے پہلے کیا تھا اور بعد میں میں نے اس کو بلینڈنگ برش کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ جو میں نے بیک کی تھا اپنی آئی اس کو میں نے ڈسٹ اوٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد لیا ہے وہی کلر جو میں نے کریز میں اپلائی کیا تھا وہ لے کے میں نے اس کے ساتھ ہلکہ ہلکہ سلوور آئی پر اپلائی کر لیا ہے اور اس کے بعد اپنی لیشز کو کر لیں گے کرل مسکارہ اپلائی کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے لیشز کو کرل کر لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے مسکارہ اپلائی کر لینا ہے اپر لیشز بھی اچھے سے اور لوور لیشز پر بھی ہلکہ ہلکہ سا اپلائی کر لیں گے اور اس کے بعد اپلائی کریں گے لیشز تو اس طرح سے ہم نے آئی لیشز اپلائی کر لینی ہے کوئی اچھی سی آئی لیشز اپلائی کر لینا آپ لوگ بھی اور اس طرح سے ہم نے آوٹر کورنر سے اس کو ملا لیں گے اور انر کورنر سے بھی اس کو ملا لینا ہے اچھے سے بولنے میں کوئی غلطی غیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کر دیا کریں اور اس طرح سے ہم نے اچھے سے اس کو اپلائی کر لینا ہے اور یہ فائنل لک آپ لوگ دیکھ لو کتنا خوبصورت اور سمپل آئی میکپ لکھ ہے جو اس میں ساری گریس ہے وہ اس کے آئی لائنر کی ہی ہے سو آئی لائنر آپ لوگوں نے بھی نیٹ اپلائی کرنا ہے تو میکپ لکھ بہت ہی آسم لگے گا خوبصورت لگے گا اور اب آپ لوگ مجھے جلدی سے فیس بک اور انسٹرہ پہ بھی فالو کر لو دونہ کے لنک ڈسکرپشن میں ایڈ ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بولنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے مجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ